پوری کریشن کا برڈز آئیوی اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے ایز ای گارڈ ایز ای کرییٹر کہ یہ ساری چیزوں کی سورس کون ہے اللہ تعالی راو مٹیریلز کہاں سے ہیں تمہار پاس اللہ تعالی کی طرف سے آئیں ہر چیز ٹھیک ہے انسان آج بڑا کچھ تخلیق کر رہا ہے یوزنگ وات یوزنگ دا ریسورس جو اللہ نے دی ہیں جو راو مٹیریلز اللہ نے دی ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کتنی کمپلیکس ہیں خود سے نہیں بن گئی ایک چھوٹی سی چیز خود سے نہیں بن سکتی اتنی کمپلیکس کیریشن اور اس طرح کمپلیکس ڈیزائن کیسے خود سے بن گیا ٹھیک ہے نا تم ایمپیریکل ایویڈنس مانگتے ہو کہ اللہ ہمیں دکھاؤ اللہ ہمیں سناو فائیو سینسز پہ اللہ کو جاج کرتے ہو تم نیچولیسٹک جو ہے وہ آرگومنٹ کیوں نہیں لاتے کہ یہ جو کائنات ہے ساری کی ساری اتنی کمپلیکس یہ خود کیسے بن گئے ظاہر ہے اس کو بنانے والا کوئی ہے رات دن کا ہیر پھر کیا یہ تم کرتے ہو رات دن کا ہیر پھر سورج کو نکالنے والے تم ہو یہ سارا کس کے کمانڈ پر چل رہا ہے کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ویسے سمندروں میں چلنا سمندروں کو اللہ حکم دے تو کشتیاں ساری اُلٹتے شپس سارے جو ہے سنگھ کرج ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ویوز کو جنریٹ کیا اللہ تعالیٰ کی کیریشن ہے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا یعنی ایوری ٹھنگ تمہارے سمندروں کا سفر سمندر سے فائدہ حاصل کرنا لینڈ سے فائدہ حاصل کرنا کیٹل سے فائدہ حاصل کرنا سبزیاں اکتی ہیں جب بارش ہوتی ہے پھر وہ سبزہ اکتا ہے کتنا تمہیں فائدہ ہوتا ہے تمہارا ایکو سسٹم سسٹین رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مقدار میں دے دیا اب ہیمن بینگز ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو ہیمن بینگز ریسورسز ہتیار ہیں آلٹر کر رہے ہیں چیزوں کو ٹریز کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں گلوبل وارمنگ کاؤز کر رہے ہیں لالچ میں گریڈ میں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت پر رحم کرتا ہے اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا یہ جانور تمہارے سامنے ان سے فائدہ لو تم دودھ بیتے ہو دودھ بھینس دیتی ہے گائے دیتی ہے بکری دیتی ہے بکرا جو ہے اس کو زبا کرتے ہو بکری کو زبا کرتے ہو کیٹل کو زبا کرتے ہو اس سے بیف آتا ہے مٹن آتا ہے کتنے مزے مزے کھانے کھاتے ہیں یعنی everything ہر چیز مسخر ہے انسان کے لیے ہواوں کے رخ بدلنا جس کی وجہ سے ویدر چینج ہوتا ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ یہ ہمارے موسم ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے انسانوں کو رہت ہوتی ہے اور بادل اور convection currents جو ہے وہ چلتے ہیں water cycle چلتا ہے nitrogen cycle چلتا ہے یہ سب کون کر رہا ہے کس نے حکم دیا وہ فرشتوں کو اپنی forces کو کون یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے اور پھر بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں ان میں اکلمندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سے نشانی اگر تم دیکھنا چاہو تو دیکھ لوگے سمجھنا چاہو تو سمجھ لوگے یقین کریں کچھ ڈاکیمنٹریز ہیں ایک planet earth ایک planet earth at night اور ایک ہے colors in life اس کو ضرور دیکھیں colors in life اور planet earth آپ کو اللہ یاد نہ آیا تو پھر مجھے بتائیے گا اور لیکن ظاہر ہے کہ وہی لوگ نشانیاں پکڑیں گے جو سمجھنا چاہتے ہیں جو empirical evidence تھوڑا سا ہٹ کے سوچیں گے کہ یار یہ جو experiential learning اور naturalistic learning ہے کیا اس کی کوئی وقت نہیں ہے experiential learning کیا ہوتا ہے میرا آپ کا billion of لوگ کا اللہ کے ساتھ ایک experience ہے even non-muslims کا even non-muslims دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے قبول کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا اس لیے ہر چیز کو side پہ کر کے empirical evidence مانگنا کہ نہیں جب تک میں دیکھوں گا نہیں میں سنوں گا نہیں میں نہیں مانوں گا یہ arrogance ہے اس سے بڑی arrogance ہی کوئی نہیں ہے کہ اپنی ہی اختیار کردہ یا اپنی ہی اجاد کردہ جو science ہے اور اس کے جو اصول ہیں ان کی basis پہ ایک ایسی entity کو judge کرنا جو scientific methodology اور اصول کے مطابق جو ہے وہ prove ہی نہیں ہو سکتی تو پھر ہی کتنا بڑا ظلم ہے اور اس سے بڑا کفر اور کیا اور arrogance کیا ہے تو بہت بڑی warning ہے اور ایمان والوں کے لیے بڑی تقویت ہے کہ دیکھو اپنے ارگد اور سوچو اللہ تعالیٰ کون